چالیس سال کی عمر کونسی احتیاطی تدبیریں کریں کہ ہم دیر تک سی اتمند رہیں چالیس سال کی عمر میں ہماری خوراک کیسی علمی تھی ہے چالیس سال کی عمر کیوں زیادہ ایمپورٹنٹ ہے چالیس سال کے بعد کونسی بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے چالیس سال کے بعد ہمیں اپنے کھانے کی روٹین اور اپنی زندگی کو کیسے دیتنا چاہیے مرد اور خواتین چالیس سال کی عمر میں جس میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں چالیس سال کی عمر میں بہت سارے انبیاء کو اللہ پاک نے شرف نبوت سے نوازا بہت سارے لوگ چالیس سال کے بعد کمیابی تک پہنچے چالیس سال کی عمر اور ہماری زندگی دوست اگر آپ کی عمر چالیس سال کے قریب ہے چالیس سال ہو چکی ہے یا چالیس سال سے عمر چلے گئے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مل کر جو ہے اپنا چیک اپ کروائیں اور اپنا ایک فکس ڈاکٹر رکھیں سپیشلس فوزیشن جس سے آپ بار بار جا کر چیک اپ کروائے کریں گے اس میں شگر کا چیک اپ کروائیں بلڈ پریشر چیک اپ کروائیں اپنا وزن نوڑ کریں اور اپنا تسٹرول لیول چیک اپ کروائیں دل چیک کروائیں اور اسی طرح آئیس آنکھوں کا مہینہ کرائیں اور قوت سمات کان وغیرہ کی قوت سمات کو چیک اپ کرائیں دانت چیک اپ کروائیں خواتین اپنی چھاتی کا ساتھ چیک اپ کرائیں یہ چالیس سال کی عمر کے جب اوپر ہو جائیں تو یہ چیک اپ آپ کو ہر تیسرے مہینے ضرور کرانا چاہیے تاکہ آپ ہر پیدا ہونے والے چھوٹے موڑے ایشیو کو آسانی سے آپ ہینڈل کر سکیں ڈاکٹر کے ساتھ مشورے میں رہیں ڈاکٹر کے ساتھ ٹیچ رہیں سب سے پہلے جو چیز آپ کو دیکھنے چاہیے وہ دیکھنے چاہیے آپ کا بڑھتا ہوا پیٹ پیٹ کی چربی اگر آپ کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کو پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے جو اے نا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی جانت سے سب چاہے ورزش اور کھانے میں لائک سٹائل میں چینج کرنے چاہیے اسی طرح دماغی سیعت دماغی سیعت چیک اپ کرائیں ہوتے ہیں جن پر ہم فٹ نہیں ہوتے ڈپریشن وغیرہ ٹنشن وغیرہ یہ دیکھیں اور دماغی سیعت کے لیے ڈاکٹر سے کوئی اچھی میڈیسن تجمیش کریں اگر دماغ کا ایشو آ رہا ہے آپ کو بسوی سے مہم کی بیماری کا مسئلہ آ رہا ہے یا داشت کا مسئلہ آ رہا ہے اور ٹنشن کا مسئلہ آ رہا ہے دماغ اوار ایکٹیو ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے یہ ضرور نشوہ کریں اور اپنی مصروفیت کے لیے کوئی نیا مشکلہ کو دیں ہم جو روٹین میں آپ کرتے آ رہے ہیں اب کچھ اور کام دھونیں جس سے آپ کا دماغ کسی کام میں مصروف رہے اور آپ زیادی سوچوں سے پرہے بچ سکیں اسی طرح بہت سارے مرد حضرات میں بال گرنا شروع ہو جاتی ہیں گنجے پن کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابط کریں تاکہ آپ وہ ڈاکٹر آپ کو اس پرابلم سے بچنے میں اس کا مناسب وقت پہ اس کا علاج جھوڑے اور عورتوں کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے وہ اس سلسلے میں مشکلہ کریں حفاظتی تدبیر جو ڈاکٹر بتائے ہو کریں اور چالیس سال کی عمر میں آپ کو ضرور روزانہ کی لیس پر ہلکی پھول کی وردش کرنے چاہے جس میں واقعی ہو سکتی ہے چھوٹے سی چھوٹے موٹی اورھر وردش بھی شامل ہو سکتی ہے تو چالیس سال کی عمر میں ضرور آپ کو ڈیلی کی بحث پر غرنہ کی بحث پر وردش کا کچھ حصہ لینا چاہیے اور اسی طرح چالیس سال کی عمر جب آپ کی ہو جائے تو پہلی بھی آپ کو اچھی خوراک کھانا چاہیے لیکن بیس سال اور چالیس سال کی عمر میں جو ہے نا خوراک بیس سال کی عمر میں سپورٹ نہیں کرتی 20 سال کی عمر میں آپ نے جو کچھ کھایا جو کچھ پیا وہ جوانی تھی وہ برداش ہو گیا اب 40 سال کی عمر میں آپ کو پاورفل فراغ کھانی ہے ہیلڈی فراغ کھانی ہے آپ کو اس میں بازاری کھانوں کے نسبت قدرتی نیچرل کھانے کھانے کی طرف جانا ہے بازار والے فاسپورڈ لینے کے بجائے گھر کی بنیوی چیزیں استعمال کریں رنگ بھی بازار کے لینے کے بجائے تازہ پھلوں کا جوس وغیرہ استعمال کریں اسی طرح اپنی سوچ کو بتلیں 40 سال کی عمر میں آپ کی سوچ ضرور پازیٹیب ہونے چاہیے آپ کا سوچنے کا انداز آپ کا بات کرنے کے الفاظ پازیٹیب ہونے چاہیے آپ کی سوچ پازیٹیب ہونے چاہیے آپ کی حلقہ احباب جو ہے وہ کامیاب لوگوں کا پازیٹیب سوچ رکھنے والوں کا ہونا چاہیے آپ جب بھی بات کریں آپ کی زبان سے آپ کے کلام سے یہ زہر ہو کہ ایک پازیٹیب آدمی ہے اچھی سوچ رکھنے والا آدمی ہے اسی طرح آپ کو چالیس سال کی عمر میں آپ نے نیند پر توجہ دینی ہے آپ کی نیند سات سے آٹھ گھنٹ سے کم نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جدنا نیند کم ہوگی اتنی آپ کی طبیعت میں بیچائنی چھرچڑاپن بدمزاجی پائی جائے گی اسی طرح آپ کو بار بار بقائدگی سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے چاہیے تاکہ آپ کے جسم میں کوئی بھی چھوٹی موٹی پرابلم کوئی ڈیزیز کوئی چھوٹا موڑا ایشیو اس کا بروقت ہی راج ہو سکے اور پانی کی ٹیک یقینی بنائے چالیس سال کی عمر میں اوپر پانی لوگ کم پینا شروع کر رکھے ہیں پانی کی ٹیک زیادہ بنائیں گے تو آپ کے جسم میں بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوگی آپ کے دل اور دماغ کو اکسیڈین وافر مقدار میں ملے گی تو آپ زیادہ دیر تک ہیلدی اور نوجوان رکھیں گے پانی کی ٹیک سے خون گاڑھا نہیں ہوگا پانی کی ٹیک سے آپ کے دماغ کو اکسیڈین زیادہ ملے گی پانی زیادہ لینے سے آپ کو کبز کا مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ بشاش بشاش رہیں گے آپ کے چہرہ پور رونک رہے گا اسی طرح بقائدگی سے جو ہے تازہ پھلو کا جوس تازہ پھلو کا جوس لیا کریں بجائے اس کے کہ آپ کو پول ڈرنگ کی طرح بجائیں اور کوشش کریں کہ وہ پھل جو چبا کے کھائے جا سکتے ہیں وہ چبا کے کھائیں اس کا جوس لینے کے بجائے پھل چبا کے کھائیں اس سے آپ کے جبرے کی وردش ہوتی ہے دانتوں کی وردش ہوتی ہے اور وہ اس کا جو گودھا ہوتا ہے پھل کا وہ میدے میں فیبر کا کام کرتا ہے میدے کی اصلاح کرتا ہے بڑی آنٹ کی اصلاح کرتا ہے اور اسی طرح میڈیٹیشن کی توجہ دینے چاہیے چالیس سال کی عمر سے پہلے یا آپ نے جیسے وقت گزارا گزر گیا چالیس سال کے بعد آپ کو عبادت پہ توجہ دینے چاہیے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لینا چاہیے اللہ کو منا لینا چاہیے تصمیح دن میں ہر وقت کرتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں دن میں دو بار ایک بار تصمیح ضرور پڑھیں اسی طرح کچھ ٹیمپ صبح کی نماز کے بعد یا اشاہ کی نماز کے بعد مراقبہ کریں میڈیٹیشن کریں کچھ دیر بیٹھ کر تلاوت کریں اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے اپنا رب کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے حضور پیچ کریں توبہ استقفار کریں تاکہ اللہ پاک کی بہنتوں کی بارش ہو اسی طرح اگر آپ چاریس سال کے ہو گئے ہیں ابھی تک آپ سرگٹ یا نسوار یا الکول کی طرف ہیں تو ان چیزوں سے پریز کر دیں آپ زندگی کی وہ جمانی والے آیام نہیں رہے آپ جو ہے یہ ایک ایک چیز آپ کی زندگی کو ڈسکرس کریں گی چالیس سال کے عمر میں آپ کو مالی طور پر مذکورت ہونا چاہیے چالیس سال کے عمر میں اگر بھی اگر آپ ویسے ہیں تو پھر آپ کی اپنی عمر تکلیف دے گزرے گی چالیس سال میں آپ کو مالی طور پر اپنی موالی معاشی حالت کو بہتر بنائیں اور سب سے بڑی بات خوش رہیں کچھ بھی حالات آئیں یہ دن میں سوچیں گے وہ اچھے حالات نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے دن کل جو سورج عروج میں تھا اب زیوال کی طرف تلہ کے آئے رات ہوئی ہے تو اب صویرہ ہونے والا ہے دن ذہن میں یہ باتیں رکھیں مصبت باتیں رکھیں کہ یہ نہ مشکل حالات کے بعد اچھا وقت آنے والا ہے مسکراتے رکھیں لوگ مسکرانے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اپنے چہرے پر سمائل رکھیں خوشیاں بانٹیں لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو لوگوں کے دکھوں میں شریک ہو سماجی طور پر اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں لوگوں سے میل میلاب کریں جن لوگوں سے آپ کے تعلقات کسی وجہ سے ڈسکرم ہو چکے ہیں کوشش کریں ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیں راز لوگوں کو منا لیں دوستوں کے ساتھ پر رشتیداروں کے ساتھ جو ہے نہ تعلق جوڑ کے رکھیں اسی طرح آپ کو اپنی خاندانی ہسٹری دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں لوگ کیا شگر کے ایشیو سے کمار ہوئے ہیں لیٹوئی آئے تو آپ شگر والی چیزیں ابھی سے چھوڑ دیں اگر آپ کی خاندان میں ہارڈ کپ پراملوں میں ایک وراثت میں آ رہا ہے تو آپ ہارڈ کو ابھی سے چیک کپ کرانا اور اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں اگر آپ کے خاندان میں جوڑوں کا مسئلہ کافی دیر سے آ رہا ہے تو آپ ابھی سے اپنی جوڑوں کو بھٹنوں کو اور ان چیزوں کو اس کا علاج اور اس کی توجہ اور ان کی کیا پر توجہ دیں اسی طرح آپ اپنی خوراک میں پھال اور سبزیوں کو شامل کریں روٹی کی مقدار کم کر دیں گوشت کی مقدار کم کر دیں پھال زیادہ کھائیں اور سبزیاں زیادہ کھائیں اور ایسے پھال اور سبزیاں کھائیں جن کو چبا کر کھایا جاتا ہے اسی طرح ڈاکٹر سے بقائدگی سے چیک اپ کروائیں کہ آپ کا بلڈ پریشر آپ کی شوگر اس چیز کو چالیس سال کے بعد ٹائم دیں کہ یہ بلڈ پریشر اور شوگر کو بار بار ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں ہر دوسرے تیسرے مہینے اسی طرح کچھ لوگوں کا چالیس سال کے بعد جو ہے بلیڈر پشاب جو ہے یہ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے یوڈین بلیڈر ان کو پشاب جلدی آنا شروع جاتا ہے پشاب لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے مرد نظرات کا تو پچاس کے بعد جو ہے نا سے لوگوں کو پراسٹیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور تمہیں یہ مسئلہ آ جاتا ہے بلکہ پشاب جو کنٹرول ریس ہو جاتا ہے تو یہ اب اگر چالیس کے بعد بھی شروع ہو گیا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اسی طرح کنڈی سٹونڈ کچھ لوگوں میں یہی شروع ہو جاتا ہے اپنا الٹرا سونڈ کرائیں گے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے میرے کنڈی کی کیا پوزیشن ہے میرے پتے کی کیا پوزیشن ہے میرے میدی کی کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر آپ کو سارا کچھ گائیڈ کرے گا ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق چلیں اسی طرح اپنے پشاب کا یورین کا کمپلیٹ ٹیسٹ کریں کیونکہ اس عمر میں اس عمر کے بعد یورین انفیکشن زیادہ ہونے شرع شروع ہو جاتے ہیں تو یورین کا ٹیکسٹ جو ہے کمپلیٹ یورین ٹیسٹ یا یورین کلچر یہ ڈاکٹر آپ کو جو بھی ایس کرے ڈاکٹر کے ایڈوائز یہ ٹیسٹ کراتے رہیں تاکہ مزید بڑے انفیکشن سے بچ سکیں اسی طرح کچھ لوگوں کو ہی سکر میں فرید انفیکشن ہو جاتی ہے